بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے وزیراعظم کے خاندان کی تحقیقات کی جائیں پینامہ پیپرز انکوائری اینڈ ٹرائل ایکٹ کے نام سے خصوصی قانون منصور کیا جائے وزیراعظم اپنے خاندان کے اساسے اور آمدن کا مشترکہ اجلاس میں آ کر اعلان کرے اپوزیشن ٹی او آر کا مطلب سیاست میں بیس سال ہو گئے کبھی ہار نہیں مانی نہ ہی مانو گا جب ہار مان لی جائے تب ہار ہو جاتی ہے چیمپین آخری گین تک مقابلہ کرتا ہے پشاور میں یوت کیمز کے افتتاح کے موقع پر عمران خان کا خطاب مخالفین کو نہیں پتا کہ ان کا کس سے واسطہ پڑ گیا ہے ہم گیدر بھبکیوں سے ڈرنے والے نہیں آپ کے کہنے پر گھر چلے جائیں یہ مو اور مسہور کی دال ایک پائی کرپشن ثابت ہو جائے ایک منٹ میں گھر چلا جاؤں گا وزیراعظم نواز شریف کا جلسے سے خطاب وزیراعظم نے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اس پر خوشی ہوئی دورے کے موقع پر بننو میں سکول بند کرائے گئے جو مناسب نہیں تھا وزیراعظم کے خطاب سے لگ رہا تھا کہ حکومت دباؤ میں ہے راہنما تحیق انصاف شاہ محمود قریشی کرد بے عمر ایمکیو ایم کے راہنما فاروق ستار کے کوارڈینیٹر انتقال کر گئے قانون نافذ کرنے والے ادارے نے آفتاب حسین کو اتوار کے روز ان کی رہا اشکاہ سے حراست میں لیا تھا گزشتہ روز انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کر کے نوے روزہ جسمانی ریماند حاصل کیا گیا تھا دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج تین مئی آزادی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ورلڈ پریس فریڈم دے کے طور پر یہ دن منایا جا رہا ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سے موسم خوشگبار گرمی سے نڈھال شہریوں کے چہرے کھل اٹھے محکمہ موسمیات نے دو روز تک پنجاب سمیت دیگر مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کاندیا دے دیا اسلام آباد بھی گہرے بادلوں کی لپیٹ میں آ گیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کا اہم اجلاس آج ہوگا چیئرمن شہری آرخان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع اجلاس میں نئے کوش کی تقرری سے متعلق ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی جائے گی ہیڈ لائنز آپ نے جانا ہی خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد کہیں مچ جائیے گا رہیے روز کے ساتھ ویلکم بیک خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے بعد میں پہلے آپ کو ایک اہم ترین خبر دیں گے وزیر اطلاع پرویز رشید اور اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ کی ملاقات جاری ہے اور آپ کو بتائیں کہ یہ ملاقات سپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں ہوئی ہے تازہ خبر آپ کو دے رہے ہیں وزیر اطلاع پرویز رشید اور اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کی ملاقات کے حوالے سے ملاقات سپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں ہوئی ہے تازہ اور اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو وزیر اطلاع پرویز رشید اور اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کے حوالے سے یہ ملاقات سپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں ہوئی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے رضا عبد مصطفیٰ ان سے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں جی رضا بتائیے گا وزیر اطلاعات اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ملاقات ہوئی ہے کون سے امور زیر غور آئے ہیں اور یہ ملاقات اتنی پوشیدہ کیوں رکھی گئی میرے پہلی بات میں آپ کو تراؤں کہ خورشید شاہ صاحب اور پرے رشید صاحب وزیر اطلاعات دونوں کے ذرائعے نے اس ملاقات کی تردیس کی ہے لیکن ہمارے ذرائعے کہتے ہیں کہ یہ ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس کے کسی چیمبر میں ہوئی ہے اس شاید سپیکر کی چیمبر میں یا کسی اور کمرے میں ہوئی ہے لیکن ایک ذرائعے نے یہ بھی کہا کہ یہ ملاقات اچانک تھی کوئی تیش شدہ نہیں تھی لیکن بارال ملاقات کے حوالے سے ذرائعے کافی سٹرونگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی ہے جہاں کا دوسری اطلاعات ہے تو خورشید شاہ صاحب اور پرے رشید صاحب بھی آج جونوں پارلیمنٹ ہاؤس آئے تھے خورشید شاہ صاحب سے تو بقیدہ ہماری ملاقات کی ہوئی لیکن اس ملاقات کے حوالے سے تمام معاملات کو یہ رکھا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات سپیکر کیمبر میں ہوئی ہو لیکن یہ ذرائع ضرور بتا رہے کہ ملاقات ہی ہے کام خورشید شاہ صاحب کے جو سٹاف آفیسرز ہیں اور جو خون کاملہ ہے اور پرے رشید صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ سب اس ملاقات کی ترجیل کر رہے ہیں کیونکہ اس موقع پر کسی طور پر اب خورشید شاہ کی ملاقات کو مان جانا خود اپوزیشن ریڈر وہ خورشید شاہ کے حق میں نہیں ہے الوطہ حکومت کے لیے تو یہ ایک سکول مالی بات ہوگی کہ اگر وہ خورشید شاہ پرزیشن ریڈر کو منا لیتے ہیں یا پھر میں یہ بھی ذکر کروں کہ خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے پہلے بھی یہ حبر گرم ہے کہ وہ حکومت سے رابطے میں رہتے ہیں لہذا خورشید شاہ صاحب نے ایک ذرائع جو ان کے اصطاف ہیں انہوں کے ملاقات کی پر زور افاظ میں ترجیل کیے لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ملاقات آج سالی مرحوث میں خفیہ طور پر ہوئی ہے اچھا رضا عبد مصطفیٰ پاناغمہ کا ہنگامہ چونکہ بڑھتا جا رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملاقات میں پینامہ کا ایجنڈا ڈسکس کیا گیا ہوگا ظاہری بات ہے اگر یہ ملاقات ہوئی ہے اور جو ذرائع بتاتے گے ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات کا ظاہری بات ہے کہ ایجنڈا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سی چاہتی ہے کہ اپوزیشن کو توڑا جائے اور اپوزیشن میں کم از کم پیپرس پارٹی کو ہم نوہ بنایا جائے کیونکہ جب سابقہ دھرنا ہوا تھا طریقہ سابقہ اس میں پیپرس پارٹی نے اپنا جرکاو حکومت کی برفت کیا تھا جس کی وجہ سے یہ حکومت پر سکتی جی دوسری بات ہے کہ اہم یہ بھی ہے کہ جوائن سیشن حکومت بلانا چاہتی ہے ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی کوئی مشاورت ہوئی ہو کیونکہ حکومت کیا تھا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اب لیکن جو یہاں پر اطلاعز حسن کے گھر پر اس وقت اجلاس کیاری ہے اس اجلاس میں اس تجویز کو یہ حکومت جوائن سیشن بلانا چاہتی ہے سکتی سے مشترد کیا گیا ہے ہمارے طرح بتاتے ہیں کہ اجلاس میں شریف سوام رہنوان اعتباد پر اعتباد کیا ہے کہ جوائن سیشن مسئلے کا حل نہیں ہے جوڈیشل کمیشن مسئلے کا حل ہے رضا عبد مصطفیٰ یہ بتائیے گا کہ وزیر اطلاعات پرویز رشید اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات یہ ہوئی ہے سپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں تو کیا یہ اطلاعات ہیں اس حوالے سے خبریں سامنے آئی ہیں کہ سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق بھی وہاں پر موجود پائے گا ہے جی دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ سپیکر چیمبر میں یہ ذرائے نے بتایا تھا وہاں پر وہ لوگ دیکھے گئے تھے اور لوگ ذرائے سے کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات نہیں چوئی ہو لیکن سپیکر کی موجودتی یہاں پر نہیں ہے اور سپیکر کی موجودتی کے حالے سے ہر جز کوئی اطلاع نہیں ہے اور سپیکر کا حدہ جو ہے وہ غیر جاندار ہے اگر کہ یہ بات ضرورت ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق بھی مصمید نین سے ہے لیکن وہ اپنی غیر جانداری برقرار رکھتے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ وہ اس ملاقات میں موجود ہوں لیکن اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو جوائن فیشن کے حوالے سے اور پھر جو ایسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ پرنامہ لیکس کا جو معاملہ اچھکر زیر بحث ہے اس پر یہ ملاقات ہوئی ہوگی تو دوسری تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ملاقات ابھی تجزی کی مقیدہ تذبیق نہیں ہوئی اگر یہ ملاقات محقی ہوئی ہے اور اس کی تذبیق ہوئی ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید اور اپوزیشن لیڈر سید خرشی شاہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رضا عبد مصطفیٰ اسلام آباد سے بہت شکریہ رضا عبد بڑھیں گے خبروں کی تفصیلات کی جانب اور بات کریں گے پینامہ لیکس کے حوالے سے پینامہ لیکس پر حکومتی ٹامز آف ریفرنس کو مسترد کرنے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ ذابطہ کار تیار کرتے ہوئے ٹی او آرز پر اصولی اتفاق کر لیا اپوزیشن کے تیار کردہ ٹی او آرز کے مطابق قانون سازی کے ذریعے جوڈیشن کمیشن کی تشکیل کی جائے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اور راہنما پیپلز فارٹی احتساس کی ریاہ اس جاپ پر اپوزیشن کی ٹی او آرز کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پینامہ لیگز پر بننے والے کمیشن سے متعلق ٹرمز آف ریفرنسز تیار کر لیا گئے اپوزیشن کے تیار کردہ ٹی او آرز کے مطابق قانون سازی کے ذریعے جوڈیشن کمیشن کی تشکیل کی جائے احتساب کا آغاز وزیراعظم اور ان کے خاندان سے کیا جائے وزیراعظم پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپنے اساسیں اور آمدن بشمول آف شور کمپنیاں ظاہر کریں ٹی او آرز کے مطابق پینل اقوامی ساکھ والی فارم سے آڈٹ کرایا جائے اور آڈٹ فارم کا تشہیر اور ٹینڈر سے انتخاب کیا جائے اپوزیشن جماعتوں میں وزیراعظم کے استیفے پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے تاہم ٹی او آرز میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں پینامہ لیگز کے حوالے سے پینامہ لیگز کا ہنگامہ بڑھتا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اور رہنما پیپلز پارٹی اعتزاز آسن نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے اور ان کی ریاحشگاہ پر اپوزیشن کی ٹی او آرز کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پینامہ لیگز پر بننے والے کمیشن سے متعلق ٹانس آف ریفرنسز تیار کر لیے گئے اور آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کے تیار کردہ ٹی او آرز کے مطابق قانون سازی کے ذریعے جوڈیشن کمیشن کی تشکیل کی جائے احتزاب کا آغاز وزیراعظم اور ان کے خاندان سے کیا جائے وزیراعظم پارلیمنٹ کے مشتہر کا اجلاس میں اپنے اساسے اور آمدن بشمول آف شور کمپنیاں ظاہر کریں ٹی او آر کے مطابق بین الاقوامی ساکھ والی فارم سے آڈٹ کرایا جائے اور آڈٹ فارم کا تشہیر اور ٹینڈر سے انتخاب کیا جائے وزیراعظم نے ایک بار پھر مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا کہتے ہیں آج بھی خیبر پختونخواہ میں ٹوٹی سڑکیں پرانے ہسپتال موجود ہیں ایک پائی کی کرپشن ثابت ہو گئی تو ایک لمحے کی تاریخ یہ بغیر گھر چلا جاؤں گا نواز شریف نے بننو میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتا کر دیا بننو میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے کہیں نیا خیبر پختونخواہ نظر نہیں آ رہا مخالفین صرف ناروں کی حد تک نیا پاکستان اور نیا خیبر پختونخواہ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں آج بھی صوبے میں پرانی سڑکیں پرانی امارتیں پرانے سکول اور خستہ حال ہسپتال موجود ہیں جنہیں دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے آج صوبائی حکومت کو قائم ہوئے تین سال ہو چکے ہیں مگر وہ نیا پاکستان تو ایک طرف نیا خیبر پختونخواہ تک نہیں بنا سکے انہوں نے کہا کہ بننو میں ہمارے پاس کم سیٹے ہیں یہاں ہماری حکومت بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہاں نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں یہاں کے عوام کو دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں سنہرے وعدوں کے جال میں پھنسایا گیا مگر عوام کو وعدوں کے جال میں پھنسانے والے اب کہیں نظر نہیں آ رہے وزیراعظم نے کہا کہ عوام کو دھوکہ دینے والے دو سال تک ہماری حکومت کے خلاف دھاندلی کا رونا روتے رہے جس پر سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی آج پھر یہی لوگ بائیس سال پرانی باتیں دورا رہے ہیں ہم نے پھر فیصلہ سپریم کورٹ پر چھوڑ دیا ہے اگر میری حکومت پر ایک پائی کی بھی کرپشن ثابت ہو گئی تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گھر چلا جاؤں گا وزیراعظم نے ایک بار پھر مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا کہتے ہیں آج بھی خیبر پختونخواہ میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں پرانے ہسپتال موجود ہیں نواز شریف نے بنو میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی کیا اس حوالے سے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیک نواز کے راہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفتر نے کہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے مصیف کیا کہا ملاحظہ کیجئے وزیراعظم نواز شریف نے خیبر پختونخواہ کے ظلہ بنو میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کا ستابہ بھی کیا اس حوالے سے روز نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائر محمد صفتر نے کہا جماعتوں کے لیے سکینڈلز بننا کوئی نئی بات نہیں پہلے ویکی لیکس تھی اب پاناما لیکس ہے ایسی ساشیں ہوتی رہتی ہیں ایک ویکی لیکس آئی تھی اب پاناما آگئی ہے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اگر نواز شریف صاحب اقتدار میں نہ ہوتے تو یہ تنقید بھی نہ آتی یہ کہیں نہ کہیں سازش ہو رہی ہوتی ہے اور آج میں یہ سمجھتا ہوں یہ نواز شریف صاحب کے خلاف سازش نہیں ہو رہی یہ بجلی کے بورانوں پہ بھی اسی طرح بات ہوئی تھی اور پروجیکٹس ماضی میں نہیں لگ سکے تھے جس کا آج خمیازہ بگت رہے ہیں یہ اصل میں پاکستان کی ترقی پاک چائنہ اکٹومک کوریڈور جو لوگ پاک چائنہ دوستی کو پسند نہیں کرتے وہ دراصل پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اس شخص کے خلاف کر رہے ہیں جو اس وقت صادق و امین بن کے پاکستان پہ بیٹھا ہوا ہے آج ہمارے قائد کو ہمارے پرائیم میسٹر کو یہ عزاز آصل ہے کہ چائنہ نے ان پہ اعتماد کر کے 42 بلین ڈالرز کی امداد دی ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جور نہیں ہیں یہ صادق و امین ہیں یہ پیسہ اپنے ملک میں لگائیں گے اور چائنہ کو بھی فائد ہوگا اور پاکستان کے عوام کو بھی ہوگا ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے روز نیوز کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ میرا صوبہ ہے اور مجھے صورتحال کا بہتر اندازہ ہے وزیراعظم مانسیرہ بھی آئے اور آج بنو بھی گئے ہیں بنو کے ساتھ فاتح ہے ان علاقوں کو پروموٹ ہونا چاہیے ترقی کا جو ایک دور چلنا ہے وہ چھوٹے صوبوں سے چلنا ہے جس طرح آج وہ بنو تشریف لے گئے اس سے پہلے وہ مانسرہ گئے تھے مانسرہ چونکہ اب تو وہ پوری دنیا کے نقشے پر یہ پاک چائنہ ایکنومک کاریڈور جہاں جہاں سے گزر رہی ہے وہاں کے اضلاع کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے انہوں نے یہ جو ہمارا اکٹوبر میں ایک افتتا کرنا تھا شنکیاری سے مانسرہ تک مگر وہ لیٹ ہوتے ہوتے آج اپریل میں ہو گیا میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اگر دھرنوں کا سلسلہ نہ ہوتا تو حویلیاں برہان موٹر وے کو چودہ اگست کو اس کی افتتا کرنی تھی مگر دھرنوں کی وجہ سے وہ انتیس نومبر تک ڈیلے ہوتا گیا مسلم لیگ نون کے رہنما کے اپٹن ریٹائر محمد صفتر نے کہا کہ حویلیاں برہان موٹر وے منصوبے کا بقاعدہ افتتا اگست میں ہونا تھا مسلم لیگ نون کے رہنما کے اپٹن ریٹائر محمد صفتر نے کہا کہ حویلیاں برہان موٹر وے منصوبے کا بقاعدہ افتتا اگست میں ہونا تھا مگر دھرنوں کے باعث تاخیر اس منصوبے کو نومبر تک لے گئی ساتھ شینا صرف حکومت کے خلاف ہیں بلکہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سٹریٹ پاور کی جماعتیں وزیراعظم کے اسطیفے پر متفق ہیں بلاول کا مودی کے یاروں کو اس لیے اسے دل سے شہزادہ کہہ رہا ہوں سیند میں قائدہ اس پہ اختراف احتزاز آسن کے گھر پر اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ خادشہ تھا کہ متحدہ وزیراعظم سے اسطیفے کا مطالبہ نہیں کرے گی لیکن انہوں نے بھی وزیراعظم سے اسطیفے کا مطالبہ کیا ہے جو خوش آئندہ مر ہے سٹریٹ پاور کی چار بڑی جماعتیں جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم وزیراعظم رواز شریف کے اسطیفے پر متفق ہیں اس لیے اگر چھوٹی جماعتیں متفق نہیں بھی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا اپوزیشن کے مطالبے پر وزیراعظم مصطافی نہ ہوئے تو سڑکوں پر ہوں گے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے بنو میں وزیراعظم کے جلسے کے موقع پر سکولوں کو بند کرنے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ وی آئی پیز کی آمد پر سکولوں کو بند کرانا بدترین عمل ہے انہوں نے خیبر پختونخواہ حکومت کو ہدایت کی کہ وہ یہ سلسلہ بند کر دیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیغام میں انہوں نے کہا کہ وی آئی پیز کی آمد پر تعلیمی اداروں کی بندے سے تعلیمی ادارے انہتاک پذیر ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ کی پی کے حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ اس زمن میں فوری اقتامات کریں وزیراعظم نواز شریف کے دورہ بنو کے موقع پر تعلیمی اداروں کو بند رکھا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق نے کہا ہے کہ وزیراعظم اقتدار کی کشتی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم کے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے نعیم الحق کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کو اچانک بنو کا خیال آ گیا تاہم وہ پینامہ لیکس پر جواب کیوں نہیں دے رہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی تقریر اصل ایشیوز سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے تاہم پی ٹی آئی پینامہ لیکس کو دبانے کی کوشش ناکام بنا دے گی ناظرین آپ کو اسلام آباد براہ راست لیے چلیں گے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی راہنما شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس درافٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ پی ٹی آئی اور اے این پی متفق ہیں جماعت اسلامی اور ایم کیو اے متفق ہیں پیپلز پارٹی کاف لیگ متفق ہیں اور ہما قسم کی جماعتیں جو ہیں وہ بلوچستان، خیبر پختونخواہ، سندھ اور پنجاب کی جو نمائندگی کر رہی ہیں وہ سب اس میں متفق ہو گئی ہیں ایک تفسیری ڈاکومنٹ ہے جو کہ اس کی لیگل لینگویج کو جو ہم ایک سنجیدہ تحقیق چاہتے ہیں انویسٹیکیشن چاہتے ہیں اس کے سارے خد و خال کی ڈاکومنٹ پورا کر رہا ہے اور جو انٹرنیشنل جو اس کے کونوٹیشنز ہیں کنیکشنز ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھ کر ایک ٹیو آر مرتب کیا گیا ہے اور یہ ہم نے چار گھنٹے مسلسل چار گھنٹے کے تبادلہ شعال اور مذاکرات کے بعد اتفاقے رائے ہوا ہے ڈرافٹس جیسے آپ کے ان میں ہے کہ کل پولٹیکل پارٹیز نے اپنے ڈرافٹس شیئر کر لیے تھے اور ہم نے ان ڈرافٹس کو دیکھتے ہوئے ایک لیگل کمیٹی کانسٹیٹ کی تھی لیگل کمیٹی کے لیے ہر جماعت میں اپنا نمائندہ جنگ لیا تھا اور وہ نمائندے تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے چار گھنٹے ایک ایک جملے پر ایک ایک پیرا پر دسکشن کی ڈیلیبریٹ کیا اپنا مائند اپلائے کیا اور الحمدللہ ایک جنانمس ڈاکمنٹ تیار ہو گیا ہے جو اب آخری براہل میں پرنٹ ہو رہا ہے اس کو کلین اپ کیا جا رہا ہے اور چودری اعتزاز احسن حامد خان صاحب جو سینئر ہمارے وکلہ ہیں وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور اس ڈاکمنٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سننیا یہ کہا جا رہا ہے یہ جو تحریک تھی یہ پی ٹی آئی کی پی ٹی ای کی پی ٹی پی ٹی نے ہائیجیک کیا اس کو پہلے سوال سن لیں پہلے سوال سن لیں سوال سن لیں پی پلیس پی 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 ٹی نے ہائیجیک کیا کیونکہ پی 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 ٹی پر پاٹی ایک نفہ نواز شریف کو بچا چکی ہے دھرنے کے دنوں میں ایک پہلے اے ایلی اے ایلی ایلی ارو م chamado پارٹی کے کندے پر بندوق رکھ کر چلائیے نواز شریف کو بچا لیا ہے اسٹیفے کا مطالبہ کدھا گیا سوال کس نے کیا میں کر رہا آپ کر رہے آپ سے کر نہ کریں انشاءاللہ آپ سے کر نہ کریں نواز شریف کو بچا نہیں لیا اسٹیفے کا مطالبہ ختم کر دیا دفت کر دیا یہ مطالبہ ہے یہ مطالبہ ہے یہ دیکھئے عرضی ہے دیکھئے عرضی ہے پرنٹ ہونے دیں اس کو کیوار آپ کے سامنے آ جائے گا ڈاکمنٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اس ڈاکمنٹ کو جو اس چیز کو سمجھتے ہیں جو لیگل پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں جب آپ اسے شیئر کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا یہ کتنا کمپریہنسیو ڈاکمنٹ بنا ہے ایک یا دو جماعتیں اگر متفق نہیں ہوتی تو اس کے لیے کیا لاحے عمل ہے اور دوسرا سوال اسی کا سپنیمنٹری اگر حکومت جو ہے حکومت نہیں آپ کے ٹی آرڈز کو مانتی تو اس کے لیے متبادل آپشن کیا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے نا پہلے ہمیں اپنا ٹی آرڈ مرتب کرنے دیں جو ہو چکا حکومت کو پیش کرنے دیں حکومت اس کو پٹھتو لے پلان بی پلان بی کہ جب وقت آئے گا تو وہ تیار پائیں گے آپ ناظرین پاکستان تحیق انصاف کے مرکزی رانواز شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد میں ان کا کہنا تھا کہ یونینمس جوکومنٹس تیار کر لیا گیا ہے اور یہ بہت جلد میڈیا کے سامنے پیش کر دیا جائے گا بڑھیں گے دیگر اہم خبروں کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ ایم کی ایم کے راہنمار ڈاکٹر فاروق ستار کے کوارڈینیٹر آفتاب حسین جناح ہسپتال میں انتقال کر گئے انہیں دو روز قبل رینجلز نے حراست میں لے کر انصداد دہشت کردی کی عدالت میں ان کا نوے روزہ ریمان بھی منصور کیا تھا انصداد دہشت کردی کی عدالت نے دو روز قبل آفتاب حسین کو حراست میں لیا تھا اور انصداد دہشت کردی کی عدالت میں پیش کیا جہاں سے ان کا نوے روزہ ریمان بھی منصور کروایا گیا تھا آفتاب حسین کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے وقت آفتاب حسین بلکل ٹھیک تھے اور ان کی جسمانی حالت بلکل بہتر تھی دوسری جانب جناح ہسپتال کی ایم ایس ڈاکٹر سیمی جمالی کا کہنا ہے کہ آفتاب حسین کو بےہوشی کی حالت میں ہسپتال لائے گیا تھا اور ان کا بلڈ پریشر بھی انتہائی زیادہ تھا اس کی موت کی اصل وجہ کیا ہے اس بارے میں پوسٹ مارٹم کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا دوسری جانب بیان حلفی کیس میں پی ٹی آئی کے راہنما علیم خان نے لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتنائی حاصل کر لیا ہے عدالت نے الیکشن کمیشن کو سپیکر قومی اسمبلی کی عبدالعیم خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی سے روک دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس آئیشہ اے ملک نے عبدالعیم خان کی درخواست پر سامات کی درخواست تحریک انصاف کے رانما عبدالعیم خان نے انیس اپریل کو دی تھی اور انیس حاشمی ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی درخواست میں آیاز صادق کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست کو چیلنج کیا گیا علیم خان نے لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتنائی حاصل کر لیا اور عدالت نے علیم خان کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو فیصلہ سناتے ہوئے روک دیا الیکشن کمیشن نے نو مئی کو علیم خان کے خلاف جالی بیان حلفی کیس کا فیصلہ سنانا تھا مشیر خارجہ سرطاج عزیز کا کہنا ہے کہ ایف سولہ کے لیے روکی گئی فنڈنگ کا کوئی حل نکالیں گے شکیل آفریدی پر نہ پہلے دباؤ خبول کیا نہ اب کریں گے ایٹمی پھیلاو کے حوالے سے منعقدہ سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے سرطاج عزیز نے کہا کہ افغانستان نے دھمکی نہیں دی لیکن مایوسی کا اظہار کیا ہے افغانستان میں مفاہمت کے عمل کا حصہ ہیں افغانستان میں امن کے لیے دو ہزار چودہ سے طاقت کا استعمال جاری ہے تاہم یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا اور یہ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے افغان طالبان کے وفد میں حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو ایف سولہ بیچنے کی منظوری دے دی صرف فیرنسنگ کا مسئلہ ہے امریکہ کو شکیل آفریدی پر تشفیش ہے کیونکہ پاکستان نے شکیل آفریدی پر امریکی دباؤ قبول نہیں کیا سپریم کورٹ نے حج پالیسی کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے نیجی حج ٹور آپریٹر کا پچاس ویسد کوٹہ بحال کر دیا ہے چیف جسس انور زہیر جمالی کی سربراہی میں حج پالیسی کیس کی سمات ہوئی جس میں عدالت نے حکومت کی جانب سے ٹور آپریٹرز کا کوٹہ چالیس فیصد کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کوٹے کو پچاس فیصد کرنے کے احکامات جاری کر دیئے عدالت نے ریمارکس دیئے ہیں کہ کوٹہ کم کرنے سے پہلے حکومت کو چاہیے تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جاتا عدالت نے استفسار کیا کہ جب کوٹہ ففٹی ففٹی تھا تو اسے مزید دس فیصد کیوں کم کیا گیا معاملہ اداروں کی شناخت کا ہے اس لیے بہتر ہوتا کہ حکومت بروقت کوٹے میں تبدیلی کرتی ہے سی ڈی اے قومی ادارہ ہے کسی کو چڑھ دوڑنے کی اجازت نہیں دیں گے گزشتہ روز کے اتجاج پر سی ڈی اے مزدور جونین کے ہزاروں ملازمین نے ادارے کے تحفظ کا عظم کر لیا تفصیلات بتا رہے ہیں انوار عباسی اپنی اس ریپورٹ میں اسلامباد پراپٹی ڈیلر ایسوسیشن کے گزشتہ روز کے سی ڈی اے کے خلاف اتجاج کے بعد سی ڈی اے مزدور جونین بھی میدان میں آگئی مرکزی دفتر پر مبینہ حملے اور ملازمین پر تشدد کے خلاف ہزاروں ملازمین نے اتجاجی مظاہرہ کیا ملازمین کا کہنا تھا کہ سی ڈی اے قومی ادارہ ہے جس انداز میں گزشتہ روز اتجاج کیا گیا اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی سی ڈی اے گورنمنٹ کا دارہ ہے اور یہاں پر آکے کوئی بھی بندہ آکے ہمارے جو سٹاف ہے ہمارا جو گرن وینڈو پر کام کرتا ہے دن رات شہریوں کی خدمت کرتا ہے اس کو آکے زور و کوب کرے یا ہمارے سرکاری گیٹ کو توڑے یہاں پر آکے گنڈا گردی کرے ہماری سکوٹی گارڈوں کو مارے تو میں سمجھ جہاں سے آپ کو رزق ملتا ہے اس کا عزت نفس کو بچانا اس ادارے کے اخترام کرنا یہ آپ کا بھی فرض ہے تو اتجاج یونین میں کرتے ہیں لیکن یہ طریقہ کار انہوں نے غلط کیا ہے کہ جیٹ توڑے ہیں لوگوں کو زدو کوب کیا چین مین کا جا کے اوپر گھراو کیا انہوں نے ہمارا جو آج کا اتجاج تھا وہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے ہمارے ملازمین کو زدو کوب کیا اور اس کے بعد ٹیبل توڑے کپڑے پھاڑے اور ملازمین کی حصت ہے احتجاد میں بڑی تعداد میں مزدور یونین کے ملازمین شریک تھے جو سیڈیے مزدور یونین کا خاصہ ہے مزدور یونین کے ممران کا کہنا تھا کہ سیڈیے ایک قومی ادارہ ہے اس پر حملہ کرنے یا توڑ پھوڑ کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کمیرامین فراد خوکر کے ساتھ انوار عباسی روز نیوز اسلام بار سیڈیے مزدور یونین کے احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے انوار عباسی ادھر تھر میں ابھی تک بھوک زندگیاں نکل رہی ہے تھر کے سیول ہسپتال میں غزائی قلط نے مزید دو بچوں کی زندگیاں نکل لیں تھر میں ایک سال کے دوران ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد دو سو اٹھاون تک جا پہنچی ہے اس کے علاوہ غزائیت کی کمی سے لاحق امراض میں مبتلا متعدد بچے تاحال سیول ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں تاہم اس حوالے سے صوبائی حکومت ٹھوس اقتامات کرنے سے قاصر نظر آتی ہے وضائی قلط کی وجہ سے تھر پارکر میں ہر روز بچوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں مگر بھوکے اور ویمار بچوں کی سسکیاں حکومتی ایوانوں تک نہیں پہنچ رہی اور ہلاکتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے مشرقی بائی پاس کوئیٹا میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید اور پانچ زخمی ہو گئے دھماکہ بلوچستان کانسٹیبلیری کی گاڑی کے قریب ہوا جس کی ضد میں آ کر ایک اہلکار شہید ہو گیا دھماکے میں پانچ اہلکار زخمی بھی ہوئے جنہیں سیول ہسپتال میں ابتدائی طبیع امداد دینے کے بعد سی ایم ایچ ہسپتال منتقل کر دیا گیا تاہم زخمیوں میں سے ایک اہلکار کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیزمواد سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا تاہم دھماکے کے بعد پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو سیل کر کے شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ جاری ہے وزیر اعلی بلوچستان نے دھماکے سے مطالق ریپورٹ طلب کر لی ہے ڈی ایس پی نصیب اللہ نے دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر دیا جائے گا دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج تین مئی آزادی صحافت کا عالم دن یعنی ورلڈ پریس فریڈم دے کے طور پر منایا جا رہا ہے اس دن کی مناسبت سے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی صحافتی تنظیموں کے زیر احتمام سیمینارز ریلیوں اور مختلف تقاریب کا احتمام کیا جاتا ہے آزادی صحافت کا عالم دن منانے کا مقصد پیشہ ورانہ فرائز کی وجہ آوری کے لیے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو درپیش مشکلات مسائل تھمکی آمیز رویہ اور صحافیوں کی زندگیوں کو درپیش خطرات کے مطالق قوم اور دنیا کو آگاہ کرنا ہے پاکستان میں صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون تسلیم کیا جاتا ہے اس کے باوجود اہل صحافت نے پابندیوں کے کالے قوانین اور اسیری کے مختلف ادوار دیکھے ہیں پاکستان میں صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں اس دن کے منانے کا مقصد پریس فریڈم کے بنیادی اصولوں پر اعتماد کا اظہار اور تشہیر دنیا میں پریس فریڈم کی موجودہ صورتحال آزادی صحافت پر حملوں سے بچاؤ اور صحافتی فرائز کے دوران قتل زخمی یا متاثر ہونے والے صحافیوں کے ساتھ اظہار ایک چہتی کرنا ہے دنیا بھر میں تین مئی کو صحافی آزادی کے حوالے سے منصوب کیا جاتا ہے واضح ہے کہ انیس سو تیرانوے میں اقوام متحدہ کی جینل اسیمبلی کے فیصلے کے بعد دنیا بھر میں ہر سال تین مئی کو پریس فریڈم ڈے منایا جاتا ہے گوجرہ میں لرزا خیز واردات میں باپ نے اپنے دو بیٹوں کو چھوریوں کے وار کے قتل کر دیا پولیس نے ملسم کو گرفتار کر لیا ہے گوجرہ کے نواحی علاقے تھانا نوہ لاہور کی حدود میں ظالم باپ نے اپنے بچوں اور بیوی پر چھوری سے حملہ کر دیا سنگدل باپ نے چھوری کے وار سے دو بیٹے قتل کر دیا جبکہ بیوی اور ایک بیٹے کو زخمی کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملسم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ مقتولین اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے سب پاک باپ کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے ادھر ملتان میں حساسی داروں اور پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران کامیاب کاروائی کرتے ہوئے پانچ انتہائی مطلوب افراد کو گرفتار کر لیا حساسی داروں اور پولیس نے مشترکہ آپریشن ملتان کے تھانا صدر کی حدود میں کیا اور انتہائی مطلوب پانچ افراد کو گرفتار کیا پولیس کو مطلوب افراد کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت ہوا ہے پولیس کے مطابق یہ خطرناک ملزمان کئی مقدمات میں مطلوب تھے لاہور ہائی کورٹ نے پانچ بچوں کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قاسم خان نے کیس کی سماج شروع کی تو عدالت کے روبرود درخواست گزار شہی اشواق احمد کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اس کی بیوی کو پانچ بچوں سمیت اغوا کیا گیا ہے باز جاب کروایا جائے دوران سمات تھانا مسلم ٹاؤن پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ پانچ بچوں اور فاطمہ بیوی کو باز جاب کروا لیا گیا ہے خاتون فاطمہ نے بتایا کہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ اپنے شوہر کے ظلم سے تنگ گا کر علیتا ہوئی بچوں نے بھی باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جس کے بعد عدالت نے شہی اشواق کی درخواست مسترد کر دی آج دمے کے بارے میں آگاہی کا دن ہے پاکستان کی ساس فیصد سے زائد آبادی دمے کا شکار ہے طبی باہرین نے اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے پر زور دیا ہے دمہ انفیکشن کی طرح ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں لگتا بلکہ عام طور پر یہ ایک موروسی بیماری ہے بعض اوقات ماحول کی آلود کی اور درد یا خون کا دباؤ کم کرنے والی دباؤں کا استعمال دمے کا باعث بنتا ہے طبی باہرین کہتے ہیں اس کا صحیح علاج انہیلر کا استعمال ہے انہیلر کا استعمال کھانے والی دباؤ کی نسبت زیادہ موثر طریقہ علاج ہے طبی باہرین کے مطابق دمہ مسلسل بیماری نہیں بلکہ اس کا دورہ پڑتا ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہر سو یہ دمہ دکھائی دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی مریض ضرور ہوتا ہے ہر سو جو ہے وہ ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں سو میں سے دس بچے جبکہ سو میں سے چھے بڑے دمے سے متاثر ہیں ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنگا دس برسوں میں اس بیماری کے مریضوں کی تعداد میں بیٹھ سے پچیس فیصد اضافہ ہو سکتا ہے ناظرین صدر مال روڈ راولپنڈی کی سینٹرل لوکیشن پر واقعے رافے مال کے فرس فلور پر میڈیکل ویلیج میں ڈاکٹر چوہان ای انٹی کلیننگ کی افتتاح میں ملک وہاں پر موجود ہوئے اور ملک کے مایاناس ڈاکٹرز نے شرکت کی مزید چانتے ہیں راجہ کامران کی اس ریپورٹ رافے مال کے میڈیکل ویلیج میں ڈاکٹر چوہان ای انٹی کلیننگ کی نیگریشن میں ملک کے مایاناس ڈاکٹرز نے شرکت کی انہوں نے رافے مال میں میڈیکل ویلیج کی حوالے سے روز ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا مریض کو ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہوں بھی ایک ہسپیٹل بھی موجود ہے انڈور فسیلیٹیز کے لیے اور اس جگہ کی لوکیشن رافے مال کی وہ بھی ایسی ہے کہ پنڈی کے پیشنٹ اسلام آباد کے پیشنٹ اور ایون پشاور سائٹ سے جو آتے ہیں ان کے لیے یہاں آنا آسان ہے میں سمجھتا ہوں کہ میڈل اینڈ پور کلاس کی لیے ایک بہترین فسیلیٹی ہے جو ایک بیسٹ پاسیبل میڈیکل کیئر بھی پروائیڈیز ہے یہ ہی ہے کہ بہت ہے اس کوئیٹ ویل اکوپت اور ان کو بیشتیم بیسٹو رنیٹ بری ایکسیلنٹی رافے مال میں میڈیکل ویلیج جو ہے بہت اچھی اپرچنیٹی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے می ایسے پارٹ آف دا میڈیکل ویلیج بینگ دا نیم آف بولتا پاکستان ای ویل ریکمینڈ کہ میڈیکل ویلیج ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی طبی سہولتیں موجود ہوں گی اور انشاءاللہ ایٹس اگرونگ پیڑیڈ آف ٹائم فور دس میڈیکل ویلیج اور جیسے جیسے ہم یہاں پہ مزید ڈاکٹرز آئیں گے اور اور لوگ آئیں گے تو اس کو ہم مزید ترقی کرتے دیکھیں گے آج برگیڈیر جوہان صاحب کی اینٹی کے حوالے سے جو ان سے اوپننگ تھی اور یہ ایک بہت اچھا آغاز ہے ہم لوگ یہاں رافے مال فورس لوگ میڈیکل ویلیج میں ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے ایک ہی فلور پہ ساری فسیلیٹیز اویلیبل ہیں یہاں پہ ساری میڈیکل اور سرگیل سرگیل سپیشیلیٹیز کے آلماست سب کے کنسلٹنس کی کلینکس ہیں یہاں پہ findadoctor.com.pk is an online directory listing for hospitals and doctors in Pakistan ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہاں doctors کی اور patients کے درمیان میں جو gap ہے اس کو reduce کریں انٹی رکارٹمنٹ اس کے آج جو اوپننگ ہوئی ہے it is also associated with us and we are trying to do our best and to give good services for medical facilities ڈاکٹرز نے اس بات کو سراہا کہ medical village میں ایک ہی چھت تلے ہر قسم کی health facilities بھی موجود ہیں راف اعمال کے medical village میں ایک ہی چھت تلے طبی ماہرین کی زیر نگرانی علاج کی جدید سہولیات موجود ہیں اور ڈاکٹر چوہانز انٹی کلینک medical village میں ایک اہم پیشرفت ہے کیمرمن نکاش کے ساتھ راجہ کامران روز نیوز راول بینڈی صدر مال روز راول پینڈی کی central location پر واقعی راف اعمال کے فسٹ فلور پر medical village میں ڈاکٹر شوہان ای اینٹی کلینک کے افتتاح میں ملک کے مایاناز ڈاکٹرز نے شرکت کی ریپورٹ کر رہے تھے راجہ کامنار بریٹن کو آگے بڑھائیں گے اور بلیٹن میں شامل کریں گے ریجنل یوز لاہور کے علاقے کہنا میں پندرہ سالہ لڑکے کی پھندہ لگی لاش پر آمد ہوئی ہے پولیس کے مطابق مقتول کو نامعلوم افراد نے اغوا کر کے پتل کیا اور لاش خالی پلوٹ میں پھینک تھی کہنا کے علاقے غلام حسین کالونی کے رہائشی مختار کا پندرہ سالہ بیٹا علی عباس مزیشتہ روز شام کے وقت لا پتہ ہو گیا گھر والوں نے اپنے طور پر ہر جگہ تلاش کیا لیکن کوئی سراغ نہ ملا جس کے بعد انہوں نے تھانے میں ریپورٹ ترج کروا دی دوسرے روز صبح صویرے شہیوں نے خالی پلوٹ میں نامعلوم لڑکے کی پھندہ لگی لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی پولیس نے لاش خب سے ملے کر تحقیقات کا آغاز کیا تو اس کی شناخت علی عباس کے نام سے ہوئی پولیس نے اینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے اور نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کرتی ہے لاہور میں مصری شاہ کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلے کے نتیجے میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا مصری شاہ کے علاقے میں ڈاکو شہی سے موٹسائیکل چھین کر فرار ہو رہے تھے جنہیں پولیس نے ناکے پر روکنے کی کوشش کی ڈاکووں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا سرگودہ روڈ پر موڑ منڈی کے قریب مسافر بس الٹنے سے دو افراد ہلاک اور تیس زخمی ہو گئے موڑ منڈی کے قریب مسافر بس موڑ کاٹتے ہوئے بے خابو ہو کر الٹ گئی جس کے نتیجے میں دو مسافر چانبہ شبکہ خواتین اور بچوں سمیت تیس زخمی ہو گئے حادثے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بس سرگودہ سے جھنگ آ رہی تھی کہ موڑ مومن کے قریب الٹ گئی تاہم حادثے میں زخمی ہونے والوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ٹانگوں پر زیادہ چوٹے آئی ہیں کراچی میں باپ نے اپنی شادی کے چکر میں بارہ سالہ بیٹی کو وٹے سٹے میں دے دیا پولیس کا کہنا ہے کہ الہی بخش نامی شخص نے اپنی شادی کے چکر میں اپنی بارہ سالہ بیٹی کی شادی چپس سالہ لڑکے سے کر دی تاہم والدہ کی شکایت لڑکی کے باپ کو حراست میں لے لیا گیا جبکہ بارہ سالہ لڑکی سے شادی کرنے والا ملزم سیف اللہ فرار ہو گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم الہی بخش کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اور کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ فرار ہونے والے شخص کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا یہاں بولیٹن میں شامل کریں گے انٹرنیشنل نیوز امریکی صادر باراک اوامہ نے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے پانچ سال بعد غیر یقینی زمینی حالات کے باوجود اس کاروائی کی اجازت دینے کا دفاع کیا ہے صادر اوامہ نے امریکی ٹی وی چینل سی ایل این کو بتایا کہ یہ بن لادن کو پکڑنے کا بہترین موقع تھا اوامہ نے کہا اگر ہم یہ کاروائی نہ کرتے تو وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل سکتا تھا اور اس کے دوبارہ منصر عام پر آنے میں کئی سال لگ جاتے اوامہ نے تب اس پرخطر آپریشن کے احکامات یہ جانتے بوچھتے دیئے تھے کہ ایبٹ آباد میں جس شخص کی شناخت اسامہ بن لادن کے طور پر ہوئی ہے ممکن ہے کہ وہ کوئی اور شخص ہو اوامہ کے مطابق ہم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اپنی اس کاروائی سے ہم پاکستان کو ناراض کریں گے اوامہ نے امید ظاہر کی کہ بن لادن کو مرتے وقت یہ بات ضرور یاد آئی ہوگی کہ امریکی عوام اس کے ہاتھوں مرنے وارے تین ہزار انسانوں کو بھولے نہیں تھے خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بلٹن میں شامل کریں گے کھیلوں کی خبریں پاکستان پرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کا اہم اجلاس آج ہوگا جس میں اہم فیصلے متوقع ہیں چیرمن پی سی بی شہریار خان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے اجلاس میں نئے کوچ کی تقرری سے متعلق ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی جائے گی جبکہ گورننگ بورڈ کے عراقین سے غیر ملکی یا ملکی کوچ سے متعلق رائے لی جائے گی اجلاس میں پاکستان سوپر لیگ سے متعلق معاملات بھی زیرے گور آئیں گے اور پی ایس ایل کے اکاؤنٹس اسے کمپنی کا درجہ دینے اور اگلے سیزن میں چھتی ٹیم کی شمولیت پر بھی بات ہوگی قومی ٹی ٹوئنٹی کپتان سرفراز آحمد کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف مشکل سیریز کے لیے سخت ٹریننگ کریں گے وان ڈے اور ٹیسٹ کپتان کی بجائے فٹنس اور پرکٹ پر فوکس ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے کپتان سرفراز آحمد کا کہنا تھا کہ انگلیش ٹیم کے خلاف کیمپ میں فوجی ٹریننگ ہوگی ٹور مشکل ضرور ہے لیکن امید ہے کہ نتائج اچھے آئیں گے سرفراز آحمد کا مزید کہنا تھا کہ صرف فٹنس اور پرکٹ پر فوکس ہے ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے لیے چیف سیلیکٹر سے کیمپ میں بات کروں گا سرفراز آحمد کا مزید کہنا تھا کہ کاکول کی کنڈیشن انگلینڈ کے دورے پر سازکار ثابت ہوگی پرکٹ کے بعد اب کچھ بات ہو جائے کپڈی کے حوالے سے تیسرے ایشیا کپڈی کپ کا میلہ واخکنٹ میں سچ گیا ہے پاکستان نے ایران کو شکست دے کر ایونٹ میں فاتحانہ آغاز کر دیا ہے کپٹی ایشیا کپ کا آغاز رنگا رنگ افتتاہی تقریب سے ہوا ننے منے بچوں نے منفرد انداز میں ملی نغمے پیش کیے جبکہ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا ایونٹ کے افتتاہی میچ میں پاکستان کا ایران سے جوڑ پڑا قومی ٹیم نے شروع سے ہی میچ پر گرفت مضبوط رکھی شفیق چشتی، علی شان، عبید اللہ اور مشرف جعوید نے شاندار کھیل پیش کیا اور بڑی تعداد میں موجود کبرڈی کے شائقین سے خوب داد سمیٹھی پاکستان نے ایران کو بائیس کے مقابلے میں سینٹالیس پوائنٹ سے ہرا کر میچ اپنے نام کر لیا اور اب ایک نظر کاروباری اتار چڑھا اوپر ڈی جی وولڈ ٹریڈ اورگنازیشن نے طوانائی بہران کم ہونے کی صورت میں پاکستانی برامدات میں اضافے کی پیش گوئی کرتی ہے وزیر تجارت کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ڈی جی وولڈ ٹریڈ اورگنازیشن نے سیاسی استحکام کی تعریف کرتے ہوئے اقتصادی ترقی عالمی میار کے مطابق قرار دی وفاقی وزیر تجارت خورم دستگیر کا کہنا تھا کہ پاکستان مشکل طور سے گزر رہا ہے اور مشکل طور سے گزر کر معاشی استحکام کی جانب کانزن ہے عالمی تجارتی تنظیم کے ڈی جی نے پاکستان پر برامدات بڑھانے کے لیے مسنوعات میں جدت لانے اور خدمات کے شعبے پر توجہ دینے کا کہا ذرات پر سبسیڈی میں بددریج کمی کا مشورہ دیا ماہ میر کا گیت شامل کریں گے انٹرٹینمنٹ نیوز میں پاکستانی فلم ماہ میر کا ایک اور مدھر اور رسیلہ گیت جاری کر دیا گیا ہے قوالی کی طرز پر یہ نغمہ تیار کیا گیا ہے جس میں موسقی اور گلوکاری بے مثال ہے ڈائریکٹر انجم شہساد کی یہ تخلیق ہے جس میں فہد مصطفیٰ امان علی اور سنم سعید شامل ہیں موسیقی 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 ایکشن سے بھرپور ویڈیو گیم ڈوم کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے خوبصورت گرافکس اور بہترین ساؤن سے سجی ویڈیو کے تیرہ بھائی کو منزر آم پر آئے موسیقی 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 موسیقی